دیس نمبر دو جس میں جنابے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ حلاق کرنے والے محلق گناہوں کا تذکرہ کیا ہے ساتھ قبیرہ گناہوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اس سے بجو ان میں سے ایک قبیرہ گناہ شرک ہے دوسرا قبیرہ گناہ جادو ہے اور تیسرا جو حلاق کرنے والا قبیرہ گناہ ہے وہ کسی کا نحق قتل کرنا ہے چوتھا قبیرہ گناہ سودھ خوری ہے پانچواں قبیرہ گناہ یتیم کا مال کھانا ہے چھٹا قبیرہ گناہ میدان جنگ سے فرار ہونا ہے اور ساتواں قبیرہ گناہ پاک دامن عورت پر تحمت لگانا یہ اسلامیک سٹیڈیز تو بی ایس سیکنڈ سمیسٹر میں پڑھائی جاتی ہے اس کی حدیث نمبر دو ہے اور آج ہم اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریف پڑھیں گے میں ہوں ڈاکٹر محمد سعید شیخ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ قال حدثنی سلمان ابن بلال انصور ابن سید المدنی ان ابل غیسی ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات قالوا يا رسول اللہ وما هنہ قال اشھرک باللہ والسحر وقتل النفس اللہ تی حرم اللہ الا بالحق و اکل الربا و اکل مال الیتیم و تولی یوم الزحف و کذف المحسنات المؤمنات الغافلات او کما قال علیه السلام والسلام عزیز طلباء و طالبات یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں اس کا حدیث کا نمبر ہے چھپیس پندرہ انہ بھی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتانیبو اجتانیبو عمر کا سیگہ ہے اجتناب سے اجتناب کا مطلب ہوتا ہے بجنا پرہیز کرنا اپنے آپ کو بجانا اجتانیبو کا لفظی میں نہیں ہوگا حلا کرنے والے سات گناہوں سے بجھو حلا کرنے والی سات چیزوں سے بجھو قالو انہوں نے ارز کیا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں یعنی وہ سات حلا کرنے والی چیزیں کیا ہیں تو اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور اپنے ماننے والوں سے یہ حکم دیا ہونے کہ تم ان ساتھ خلاق کرنے والے ان ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ساتھ یہی کبیرہ گناہ ہے یعنی اس موقع بر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساتھ کا خصوصیت سے تذکرہ کیا لیکن یہ صرف کبیرہ گناہ ان ساتھ میں منحصر ہوں یہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کبیرہ گناہ ہیں لیکن آپ علیہ السلام نے اس جگہ ساتھ کا تذکرہ فرمایا وہ کیا ہے آگے آ رہا ہے اب حدیث کو پھر سے پڑھئے حصے کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنب السبع الموبقات تم ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو تم ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو قالو انہوں نے کہا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساتھ کیا چیزیں ہیں وہ گناہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے بچنا ہے وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے شرک کا مطلب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی اور کو اللہ کا حصے دار یا شریک یا ساجی بنانا یا اللہ کی عبادات میں کسی اور کو اللہ کا حصے دار سمجھنا اس کا نام شرک ہے تمام جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم شرک بڑا ظلم ہے اور ہر گناہ کی معافی ہے شرک ایسا گناہ ہے جسے معافی نہیں ہے اللہ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشراک بہی و یغفر مادون اذال کلیمہ یشا کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیں گے لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ماف نہیں کریں تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے آپ دیکھئے ایک اور حدیث پاک میں ہے آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ اُنپیکم الکبائر کہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں بھلا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی کوئی نہیں لے اور اس معاملے میں احتیاط کرنے چاہیے حتیٰ کہ اگر آپ کا دوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو وہ بھی اللہ سے مانگے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ بھی شرک ہے اللہ کی صفات کسی اور میں ماننا کہ اللہ سمیح ہے اللہ علیم ہے اللہ رازق ہے کسی اور کو ماننا کہ یہ بھی رازق ہے یہ اللہ کی صفات کسی ہے اللہ جیسا کوئی اور ماننا یا اللہ کی اولاد ماننا جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ جناب یسو مسیح عزیز عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے جیسے یہود کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے وَقَالَتِيْلْ يَهُودُ وَزَهْرُنِ اِبْلُّ اللَّهِ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے وَقَالَتِيْنْ نَسَارَ مَسِحِحُ ابْنِ اللَّهِ نَسَارَ حیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے تو اللہ کی اولاد ماننا یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے اور اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک سمجھنا یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے اور شرک کی تیسری قسم ہے کہ صفات کے تقاضوں میں شرک یعنی کسی اور کی عبادت کرنا اپنا سرِ تسلیم کسی اور کے سامنے خم کرنا کسی اور کی آستانے پہ جا کے ماتھا ٹیکنا وہاں جا کے سجدہ کرنا یا کسی کو حاجت روا ماننا یہ اللہ کی صفات کے تقاضوں میں شرک ہے کہ جب اللہ ایسی صفات کا مالک ہے کہ وہ سمیح ہے حالیم ہے وہ قادرِ مطلق ہے وہ رزاق ہے تو پھر ان صفات کا تقاضہ بھی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی گئے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا کسی اور کو حاجت روا ماننا کسی اور سے مدد کے تدب دار ہونا یہ اللہ کی صفات کے تقاضوں میں شرک ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الشرکہ لَظُلْمُنَعَزِينَ تو سب سے بڑا قبیرہ گناہ شرک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحر جادو دوسرا قبیرہ گناہ جو ہے وہ جادو ہے جادو جادو یہ ہے کہ انسان جو ہے دوسرے کسی رشتہ دار کی کسی کلیگ کی کسی دوست عزیز کی ترقی دیکھ کر انسان جو ہے وہ جلتا ہے اور کسی جادو گھر کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کوئی ایسا جادو کیجئے کالا جادو جیسے آج کل مشہور ہے یا کوئی جادو کیجئے جس سے اس کی ترقی ختم ہو جائے یا وہ صحت مند ہے تو اس کو بیماری لگ جائے یا وہ ایسا کوئی جادو کریں کہ وہ مرز ہے تو اس طرح کا جادو جو ہے کہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچانا یہ کیا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کبیرہ یعنی ان سات مولک ہلاک کرنے والی گناہوں سے بچو جن میں شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ جس سے سب سے دوسرا گناہ کا قرار لیا وہ جادو ہے شرک کی بھی معافی نہیں اور جادو کے مطالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کفر سے تشبیح دی ہے قرآن پاک میں ہے وَلَكِنَّ شَيْعَاتِينَ کَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحِرِ کہ جو شیعاتین ہیں انہوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں تو گویا جادو سیکھنا سکھانا جادو کرنا یہ کفر ہے تو جادو دوسرا بڑا کبیرہ دوسرا بڑا ہلاک کرنے والا انسان کی ہلاکت کا باعث بنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِهُ السَّاحِرُ حَيْسُ عَتَا جادو کر جہاں سے بھی آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوتا تو جادو اس کے بارے میں آپ دیکھئے سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں تعقید کی کہ دعا کرنے کی وَمِن شَرِّ النَّقْفَ سَعْدِ فِرْا وَقَدْ گیروں میں پھونکنے والیوں کی شر سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرماؤں ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تو یعنی یہ بھی گیروں میں پھونکنا یہ جادو کیا کرتی تھی وہ عورتیں تو جادو دوسرا بڑا گناہ ہے تیسرا بڑا گناہ وَقَتْلُ النَّفْس اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ وَقَتْلُ النَّفْس کسی جان کا قتل کرنا اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ جسے اللہ نے حرام کیا إِلَّا بِالْحَقْ مَقَرْ حَقْ کے ساتھ یعنی کسی کا نحق قتل کرنا یہ تیسرا بڑا تیسرا حلاق کرنے والا گناہ ہے اور اسلام میں دیکھئے کہ انسان کی جان کی کتنی حرمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ قَتَلَ نَفْسَمْ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْزِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعًا کہ جس آدمی نے کسی انسان کا نحق قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا تو قتل نفس کسی کا قتل کرنا کسی کی جان کو بغیر کسی یعنی نحق مار دینا یہ تیسرا بڑا کبیرہ گناہ ہے اور اس کی معافی پہی اللہ تبارک و تعالی آپ دیکھئے آپ نے سورہ فرقان کی کچھ آیتیں پڑھی ہوگی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کی کچھ کوالٹیز بیان کی ہیں کچھ صفات عباد الرحمن کون ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر وَلَا يَبْتُلُونَ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاتے یعنی شرک نہیں کرتے توحید پر قائم رہتے ہیں مواحد ہوتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں اور دوسری یہاں اس آیت میں وَلَا يَبْتُلُونَ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کسی کہنا حق قتل نہیں کرتے حق قتل کی تین صورتیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور زنا کرے اور وہ عدالت میں ثابت ہو جائے اس کو رجم کیا جاتا ہے اس کو کوڑے مار مار کر مار دیا جاتا ہے تو اس عمل کو یعنی یہ قتلے نہ حق نہیں ہوتا یہ قتلے حق ہوتا یا کوئی آدمی جو اسلام سے پھر کر مرتد ہو گیا اور اسلامی ریاست جو ہے اس کو قتل کرتی ہے تو یہ بھی قتل ہے حق نہیں ہوتا کہ کسی اسلامی ریاست میں کوئی شخص اس کو کوئی وجہ بھی نہیں تھی اور وہ کیا ہو گیا مرتد ہو گیا یعنی اسلام کو چھوڑ کر اس نے کوئی دوسرا مدد اختیار کر دی اور تیسرا احساس میں اگر کوئی آدمی قتل ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا اب مقتول کے بدلے میں قاتل کو جو قساساً قتل کیا جاتا ہے یہ بھی قتل حق نہیں ہے یہ قتل حق ہے تو قتل حق کے علاوہ کسی کا قتل کرنا یہ کیا ہے کبیرہ گناہ ہے جو پہلا کیا ہوا شرک بللہ دوسرا کیا ہوا جادو تیسرا کیا ہے وَقَتْلُ اچھا سے مثال سے سمجھئے کہ کسی کو آپ نے یعنی یہ سود کی ایک صورت ہوگی جو میں بیان کرنے لگا کہ کسی کو قرض دیا اور اس شرط پر دیا کہ قرض جب تو فلا وقت میں واپس کرے گا تو ایک سو روپے قرض دیا تو ایک مہینے کے بعد دینا ہے جی میں نے ایک سو دس روپے لینا ہے پرافت اس کے اوپر تیہ کر دیا تو اس کو سود کہتے ہیں تو وَعَقْلُ الرِّبَا یہ کبیرہ گناہ ہے قرآن پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ نے تجارت کو خرید و فروخت کو حلال کیا وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سود کو حرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَحِرْبِ الصَّدَقَاتِ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پراتا ہے تو سود کبیرہ گناہ ہے جس میں آج ہمارے سماج میں یہ ایک لحاظ سے رچ بس چکا ہے اب دیکھئے سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا اسلوب اتبار کیا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَذَرُوا مَا بَقِئَ مِنَ الرِّبَا اور چھوڑ دو جو سود باقی رہ گیا ہے کہ دراصل اس وقت آیتیں نازل ہوئی جب جب لوگ سود کا کربار کرتے تھے سود کا دین دین کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمارے کہ اگر تم انکنتم اگر تم مومن ہو تو جو اب ہو چکا وہ ہو چکا اور جو آپ کا باقی ابھی سود رہتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِئَ مِنَ الرِّبَا جو آپ کا سود رہتا ہے اسے چھوڑ دو انکنتم مومنین اگر تم مومن ہو لیکن آگے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ فَإِلَّمْ تَفَالُو فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اگر تم ایسا نہ کیا سود کا کاروبار نہ چھوڑا تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے اتیار ہو جاؤ اب دیکھئے چوری کرنے پر زنا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ اسلوب اتیار نہیں فرمایا کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے تو سود خوری سود کا معاملہ کرنا سود کے معاملے میں شریک ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا سود لکھنے والا سود کی شہادت دینے والا سب پر اللہ کی لانت ہے تو سود بہت بڑا گناہ ہے اللہ اور اللہ کی رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی اللہ فرماتے ہیں اللہ دین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبتو شیطان من البس یہ قیامت کے دن جو لوگ سود خوری کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے مگر ایسے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا شیطان نے انہیں چھو کر خبتی بنا دیا اور یہ کیوں ہوگا ایسی جسوائی اور ایسی زلت ذالک بی انہم قالو انم البیع مثل الربا یہ اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا میں کہتے تھے کہ خرید و فروخت کی طرح ہی تو ہے سود حالکہ اللہ نے تجارت کو خرید و فروخت کو تو حلال کیا سود کو حرام کیا تو چوتھا بڑا گناہ جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے وہ سود خوری جائے پانچوہ وَأَقْلُ مَالِ الْيَتِيمِ یتیم کا مال کھانا یتیم کسے کہتے ہیں یعنی وہ بچہ جس کا والد فوت ہو گیا ہے اور وہ بھی بلوغت کو نہیں پہنچا اور اب اس کے ورسا یا کوئی اور اس کا مال جو ہے وہ ہتھیاتے ہیں یا کھاتے ہیں تو یتیم کا مال یتیم کو تو دینا چاہیے یتیم اگر اس کے پاس وراست میں اسے اپنے اببا کی طرف سے اچھا خاصہ مجھا بھی ہے پھر بھی اس کو دینا چاہیے اس کا خیال رکھنا چاہیے نہ یہ کہ یتیم کے مال پر نظر ہو اس کے ولیوں کی تو یتیم کا مال کھانا یہ بھی قبیرہ گناہ ہے چھٹا قبیرہ گناہ وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحَبْ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا یہ بھی قبیرہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْكِتَالُ وَوَا كُرْحُ اللَّكُمْ تم پر قِتَال کرنا اللہ کے دشمنوں سے لڑنا تم پر فرض کیا گیا قُتِبَ عَلَيْكُمْ شَيْعَوْا وَوَا خَيْرُ اللَّكُمْ اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم نہ پسند کرو اور اللہ نے اس میں تمہارے لئے خیر رکھی ہو وَأَسَاً تُحِبُّو شَيْعَوْا وَوَا شَرُ اللَّكُمْ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت رکھتے ہو اور اس میں وہ تمہارے لئے بھلائی نہ ہو تمہارے لئے شر ہو اس میں وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَلْتُ اللَّكُمْ اللہ جانتا تم نہیں رہا تو جہاد پہ میدان جہاد سے بھاگنا یہ قبیرہ گناہ ہے وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّابِ مِدْ بھیڑ کے وقت دن کتال کے دن اور میدان جنگ سے پیٹھ دکھانا یہ قبیرہ گناہ ہے تو چھے قبیرہ گناہ یہ ہو گئے ساتمہ قبیرہ گناہ وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ قَذْف کہتے ہیں کسی پر زنا کی تحمد لگانا قَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ پاک دامن محسینہ کی جمع المومنات مومنہ کی جمع الغافلات بھولی بھالی بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر زنا کی تحمد لگانا یہ قبیرہ گناہ ہے اور کسی پر تحمد زنا کی لگانا اس کے اوپر پھر حد قذف لگتی ہے آپ دیکھیں کہ یعنی اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ سُمَّ لَمْ يَأْتُو بِعَرْبَاتِ شُهَادَاتِ کہ جو پاک دامن عورتوں پر تحمد لگاتے ہیں اور پھر اس پر ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتے اللہ فرماتے ہیں فَجْلِدُهُمْ سَمَانِنَا جَلَّا کہ ان کو اسی کوڑے مانے گا تو کسی پر تحمد لگانا زنا کی جوٹھی تحمد لگانا تو اس کی سزا کیا ہے اسی کوڑے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات کی ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً قَابَلًا اور پھر زندگی بر ان کی گواہی قبول ہیں یہ مردود و شہادہ ہو جائیں تو کسی پر زنا کی تحمد لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کی اس عظمت کسی کی عفت عصمت دری کرنا اور تحمد لگانا یہ قبائر میں سے ہے یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کی حلاقت کا باعث بنتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَا کہ جو پاک دامن عورتوں پر تحمد لگاتے ہیں زنا کی سُمْ مَلَمْ يَا تُو بِعَرْبَعَاتِ شُهَدَا پھر چار گواہ ان کے پاس نہیں ہوتے تو کیا کرو فَجْلِدُوْهُمْ سَمَانِنَ جَلْزَا ان کو اسی کوڑے مارے جائیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَدًا آبَدًا اور پھر ان کی گواہی قبھی تو بولنا چیز یہ حد ہے اور عزیز طلبہ آپ کو پتا ہوگا کہ حد وہ سزا ہے جس میں خاضی کو یا ریاست کی جو لیجسلیشن ہوتی ہے جہاں قانون شازی ہوتی ہے وہ اس قانون کو بدل نہیں سکتے یعنی جرائم کی وہ سزائیں جو اللہ کی طرف سے فکس ہیں جن میں کوئی پارلیمنٹ یا کوئی ادارہ یا کوئی شخص ان میں تبدیلی نہیں کر سکتے انہیں حد کہتے ہیں جیسے حد سرکا ہے اسی طرح حد زنا ہے اسی طرح حد قذف ہے اسی کوڑے کی سزائز میں قاضی ترمیم نہیں کر سکتا کہ کسی پر قذف کی سزا ثابت ہو جائے اور وہ چالیس کوڑے کر دے ایسا نہیں تو کسی پر مومن پاک دامن عورت پر ترمت لگانا یہ بھی قبیرہ گناہ ہے تو آج ہم نے اس حدیث میں سات قبیرہ گناہوں کا تذکرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان سے بچو پہلا اللہ کے ساتھ شکر کرنا دوسرا جادو کرنا تیسرا کسی کو نہ حق قتل کرنا چوتھا سود کھانا پانچوان یتین کا مال کھانا چھٹا میدان جنگ میں پیٹ پیر کر بھاگنا اور ساتوان پاک دامن بھولی بھولی مومن عورتوں پر سنا کی تحمت لگانا تو یہ سات ایسے گناہ ہیں جو قبیرہ گناہ ہیں ہلاک کرنے والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ اس لیے ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہمارے سماج میں صدھار آئے گا ہمارے سماج میں امن آئے گا ہمارے سماج میں محبت کا فروغ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام قبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور صغیرہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفرکا و اتوبو علیک بخلاب بخلاب موسیقی